اسلام علیکم نمشکار میرے نام موین کھان اور میں سبھی پیاری پیاری ماتبہینوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں اس تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا چمتکاری اپائے جس کو کر کے دو لوگ کو ہمیشہ کے لیے الگ کیا جا سکتا ہے دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اس کے مادیم سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں چار ٹوٹی ہوئی چھالیاں ہیں سپاری ہیں سپاری کے مادیم سے دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے بہت آسانی طریقے سے آپ کسی بھی دو لوگ کو الگ کر سکتے ہیں دو لوگ کو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں اتنا آسان یہ ہو پا ہے تو یدی آپ چاہتے ہیں دو لوگوں میں لائے ہو جائے جھگڑا ہو جائے اور دو لوگ ہمیشہ کے لئے الگ ہو جائیں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو یہ جو سوپاری ہیں سوپاری کے مادیم سے آپ کیسے چیار ٹوٹی ہوئی سوپاری آدھی سوپاری ہیں چار الگ الگ اور ان کے مادیم سے دو لوگوں کو کیسے الگ کہہ جاتا ہے کیسے دو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کہہ جاتا ہے اس سوپاری کے مادیم سے میں آپ کو بتانا والا ہوں تو سب سے مین چیز اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس میں یہ دی آپ چاہتے ہیں دو لوگ الگ ہو جائیں دور ہو جائیں تو سب سے مین چیز ہوتی ہے اس میں سچا من اگر سچا من ہے اور آپ چاہتے ہیں دو لوگ الگ ہو جائیں دور ہو جائیں تو ایک سمپل سا اپائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس تو کر کے دو لوگ ہمیشہ کے لئے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کسی بھی دو لوگ کو الگ کرنے کے لیے ایک ایسا آسان اوپائے جو میں آپ کو بتانا والا ہوں سمپل سے اوپائے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ چھالی ہے ٹھیک ہے چار سوپاریاں ہیں سوپاریاں پر اب آپ کو جیسے کی سکن پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو چھوپاریاں دو پر نام لکھنا ہے وہ ایک کا تو نام ہے انجو اور دوسری کا نام ہے لائن کھیچنی ہے اس کا نام ہے موکیش تو میں نے لکھا یہ انجو اور نائن کھیچنی یہاں لکھا میں نے موکیش ایسا لکھنا ہے اب یہاں پر آپ کو دوسری نیچ پر چھالی دینی ہے اس میں آپ کو لکھنا ہے موکیش اور نیچے لکھنا ہے انجو ایسا ٹھیک ہے ایسا لکھنے کے بعد آپ کو سچی مند سے ایک چھالی جو جس پر نام لکھا ہے اور ایک جس پر نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے پرکڑنی ہے ایک الٹی اکسی دی ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کو جس پر نام لکھا ہے آپ نے وہ اور ایک الٹی اس طریقے سے پرکڑ کے ٹھیک ہے اس طریقے سے پرکڑ کے اور سچے مند سے اس طریقے سے مٹھی بند کر رہی ہے اور سچے مند سے یہ شبد بولنا ہے جس کو الگ کرنا ہے تو آپ کو شبد کیا بولنا ہے اوم شریم آیا کتکاو اہم فٹ اہم فٹ اہم فٹ منو چٹن کرو کرو سوہا اے سب ان کا فوق مانی ہے پھر ایسے دوبار آپ کو بولنا پھر فوق مانی ہے اور ان کو چلتے ہوئے پانی میں آپ کو بھا دینا ہے یہ جمین میں بھی آپ گاڑ سکتے ہو ایسا کر کے آپ کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر سکتے ہو دو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہو اتنا دور کہ وہ کبھی بھی زندگ میں پھر ایک نہیں ہو سکتے تو کرپے کر کے اس کو اچھے کام کے لیے کریں مجاک میں اس کو بالکل بھی نہ کریں اگر مجاک میں بھی کرو گے تو بھی دو لوگ الگ ہو جائیں گے اتنا آسان یہ اپائے تو اپائے کیجئے فائدہ دیجئے اس لئے کے ساتھ نمشکار السلام علیکم